اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر اس کا حسان ہے جس نے ہم سب کو آج کی صبح اعمال کے ساتھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کر نماز کو قبول فرمائے اور مرتے جمت تک اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اختہم فریضے کے ساتھ زندگی گزارنے کی اس پر عمل کی اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا وقت جائے لیے قرآن کریم میں فرمائے اگر تمہاری نعمتوں کو قبولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ اس میں جوڑنا چاہو تو جوڑ نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہیں آج صبح میں کتنے گھروں میں ماتم ہو رہا ہوگا جی کوئی کفن لینے جا رہا ہوگا کوئی اسپتال چھوڑنے جا رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنی دربار میں صبح صویرے اٹھایا اپنے سامنے جھکایا اور نماز بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ کہ وہ بھئی ڈاکٹر کے بھیجنے کا انتظام ہو گیا پنکھا چلا دیا ابھی پنکھوں کا موسم نہیں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں جب کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اللہ صبح اٹھا ہوں فالج بھی تو ہو سکتا تھا نہیں ہاتھوں پہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں آج اٹھا بھی نہیں گیا ہوگا رات سہی سوئے تھے گھر والے یوں رو رہے ہوں گے کہتے کہتے ہیں ہائے بلکل ٹھیک تھے تو رات تو کیا ہوگے بلکل ٹھیک تھے اب اللہ نے روح کھین چلی تو کتنے حالات ہیں تو اس معنیٰ کر بھی ہمارا دل کس قدر اللہ کی درف منتقل ہونا چاہیے رحم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ صبح صغیرے اٹھے پھر اس کے دھر میں آئے پھر نماز ادا کی پھر کچھ دیر قرآن کی حدیث کی بات سننے کے بھی اللہ نے توفیق ادا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دن تک شکر کی نعمت سے مالہ مال فرمائے دیکھو دین میں دو ہی باتیں ہیں صرف دو کتنی دو ایک تو یہ کہ ہم اوقت اللہ کا شکر کرے حالات آنے تو صبر کرے اس کے علاوہ کوئی درجہ ہی نہیں والی ہوگا بس دو درجہ ہیں شکر اور صبر اور دونوں عجیب و غریب ایسا ہے جیسا لے بھائی اور لا بھائی اس ہاتھ لو اس ہاتھ دو اگر کسی آدمی کو دال سے روٹی مل رہی ہو اور وہی چاہتا ہوں مجھے بکرے اور مرگے سے ملے بتاؤ اس کے لئے کیا طریقہ تمہارے نجدید بتاؤ بھائی میں بتاتا ہوں چوب کے سے دو چار آدمی چلے جاؤ ادھر ادھر دیکھو ایک بکرہ پکڑ لاؤ زبا کرو کھالو یہ طریقہ یہی ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ تم دال روٹی پر یہ اللہ کا شکر کرو اللہ میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ دال بھی ملتی یہ روٹی ملتی ہمارے ملک میں نہیں بہار ممالک میں کس قدر مینہ مار کے مسلمان پڑے ہوئے ہیں ایک ایک روٹی میں ان کی بچیوں کو زنا کرنا پڑ رہا ہے سمجھیں کس قدر حالات ہیں دنیا کے اندر کہ ایک ایک لقمے کی وجہ سے عزت و عبرو داؤں پر ہیں ہم کھالی بہت ساری روٹیاں کھالی بی بی نے حلوہ بناتا سارا کھالے کے لئے مزہ نہیں آرہا اور کھالیا سارا یہ بھی لوگوں کے ایسے بھی پبلک پیدا ہو گئی ہے کھا رہی ہے اور مزہ نہیں آرہا ہے بھئی جب مزہ نہیں آرہا چھوڑ دو یہ کیسی عجیب و غریب تھکاوٹ ہے قلبوں کی کہ بندہ کھالیا اور مزہ نہیں آرہا ہے تو چھوڑ دیتے ہمہ وقت اللہ کا شکر اللہ میں اس قابل کہا تھا تو نے مجھے کھانا دیا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے عطا فرمایا آپ کہہ سار جب تم قصر سے دال روتی پر شکر کرو گے تو شکر کی برقصہ اللہ نے فرما میں اس میں اضافہ کر دوں گا کن کن چیزوں کا اضافہ ہوگا پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اضافہ ہوگا آپ نے نماز فجر پڑھی اللہ کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری نماز کا احتمام عطا فرما دے ہر چیز پر شکر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے جب بندہ شکر کے ساتھ شکر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے تو ولایت کی منزل ولیوں کی منزل کو تے کرتا چلا جاتا ہے یہ ایسا گھوڑا ہے لیکن ہمیں شکر نہیں کرتے تو شکر کرنا چاہیے آگے فرما لین شکر تم لازیدنکم جو آدمی شکر نہیں کرتا اور پھر وہ کہتا ہے چونچلے لگ رہے ہیں صبح بھی مال پی لیا تھا شام کو پی لیا تھا پیٹ بھرا ہوا ہے تو کیا سے اچھا لگے تو فرما پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی شدید ہے اللہ اگر اس کو اچھک لیا تو پھر بھیگ مانگتے ہوئے دکھائی دو گئے بڑے بڑے بادشاہوں کے سابزادے بھیگ مانگتے مل گئے اور ان سے جب پوچھا گیا جب وہ بھیگ مانگتے تھے کیونکہتے تھے جو آدمی شکر نہیں کرتا اکڑتا ہے پھر اللہ اسے پکڑتا ہے اسی آیت میں بات بیان فرما دوسری چیز کیا ہے صبر کرنا صبر کی ترتیب آگے آ رہی ہے تو آپ حضرات کے سابقے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی دیکھو اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھو بات سمجھو ذرا سا گردن اٹھا کے سنو اگر کوئی آدمی یہاں کھانوہ میں آئے اور یہاں کھجلی کی بیماری ہو رہی ہو بہت سخت یہ اور کوئی بڑی بیماری پھیل رہی ہو علاج بھی نہیں ہو رہا ہو لوگوں نے گھر بیش دی اپنے زمینیں بیش دی بیماری میں نہ ڈاکٹر بھی تھک لیے سب تھک لیے اب کوئی آدمی آیا اس کے ساتھ پچاس سائن سیدان بھی ہو معتبر عالم بھی ہو اور وہ آدمی آگے یوں کہے دیکھو بھائی میرے پاس اس کا علاج ہے تم یہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گا یہ نسخہ پیلو اور فری ہے بلکل پیسہ بھی کچھ نہیں جب بیماری بھی کسرت سے پھیل رہی ہو نسخہ بھی فری میں مل رہا ہو نسخہ بھی معتبر ہو اگر کوئی سے پھر بھی استعمال نہ کریں تو بتاؤ اس سے زیادہ احمق کون ہوگا بھئی بتاؤ اس سے چیز اس طرح سوچو اس بات کو پہلے اب بیماری کیا ہے نسخہ کیا ہے وہ سن لو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بیان فرمایا جس کی سب کو ضرورت ہے جتنے یہاں بیٹے کوئی اس سے براور وران نہیں ہے کہ جی مجھے ضرورت نہیں سب کو ضرورت ہے مرتے دم تک ضرورت رہے گی مرنے کے بعد بھی نسخہ ایسا بیماری کیا ہے